ہڈپا سب بیتا کی وشیشتہوں کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اور پرینٹس اس ویڈیو میں کوئی بھی ایرر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا کیونکہ اس سے پہلے میں ستر ویڈیوز اسی ٹوپک پر اپلوڈ کر چکا ہوں اس چینل پر ان میں سے چاریس ویڈیوز انسی آرٹی اور پریویس ایکزامز میں پچھے ہوئے کیسٹنس سے ہیں تو پریویس ایکزامز میں پچھے ہوئے کیسٹنس بھی ساتھ کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیے جائیں گے اور تیس ویڈیوز ہیں ٹرکس کے تو ساتھ کے ساتھ آپ کو ایجی ٹرکس بھی ساتھ کے ساتھ ریوائز کی جائیں گی بتائی جائیں گی تو پرینٹس چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں وشیستہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے اڈپا سبیتا کی پرموک وشیستہوں کے بارے میں ساماجیک وشیستہ آرثیک وشیستہ دارمیک وشیستہ راجنیتیک وشیستہ کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے اور بہت بار یہ کیسٹن ایکزامز میں پچھا گیا ہے پریویس ایکزامز میں ریپیٹ ہوتا ہے بار بار یہ اڈپا سبیتا کی نگریہوزنا کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے بہون نیرمان کلا کے بارے میں اس سبیتا کے اور لاسٹ میں پتن کے کارن اس سبیتا کے پتن کے کارن یعنی پوری ڈی ریلی سب بیتا کے بارے میں سندھو گاٹی سب بیتا اڑپا سب بیتا کے بارے میں بتائی گئی ہے اس ویڈیو میں سب سے پہلے آپ کو بھومی کا لکھنی ہے بھومی کا میں کیا لکھیں گے ویسو کی این اے سب بیتاؤں کی طرح اڑپا سنسکرتی کا ادھے بھی ایک ندی گاٹی میں ہوا کون سی ندی گاٹی میں ہوا سندھو ندی گاٹی میں اس کا ادھے ہوا حالانکہ اور بھی سرسوٹی ندی گاٹی میں بھی گھاکڑا گھاگر ہاکڑا ریور ندی گاٹی میں بھی سب بیتا کا وکاس ہوا لیکن مکھہ ندی سب سے سندھو ہی تھی اس سنسکرتی کو سندھو گاٹی سب بیتا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ سندھو ندی کے تٹھ پر اس سب بیتا کا ادھے ہوا تھا اڑپا ایم مونزوڑو کی خدائی 1921-22 عیسوی میں کروائی گئی تھی اور جس میں آزاروں ورس پہلے کا اتیا سو جگر ہوا 1921 میں کون سے سیر کی خدائی کروائی گئی تھی اڑپا سیر سب سے پہلے کھوجا گیا تھا کس نے کھوج کی تھی سیر کی دیارم سانی نے 1922 میں مونزوڑو کی خوج کی گئی تھی کس نے کھوجا تھا رکھرداس بنرجی نے 1922 میں نیکسٹ دونوں اس ستھانوں سے ایک جیسے باون برطن آبوسن اتیادی پرابت ہوئے ہیں آز اڑپا سنسکرتی سے سمندیت دو آزار بستیاں پرکاس میں آ چکی ہیں تو دو آزار ستھلوں کی خوج ورطمان میں کی جا چکی ہے اور کئی ایکزامز میں ایک یوشن پوچھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ ستھل کس راجے میں کھوجے گئے ہیں اڑپا سبیتا سے سمندیت ورطمان میں تو وہ ہے گزرات گزرات میں سب سے زیادہ ستھل ہیں لوتھل ہو گیا دولا ویرا ہو گیا رنگپور ہو گیا سورکوٹدہ ہو گیا اور بھی کافی سارے ستھل ہیں ساماجک جیون نے اس سبیتا کے لوگوں کا کس طرح کا تھا وہ اور دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد دارمک جیون راجنیتک جیون کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے آرثک جیون بھی دیکھیں گے اس کے بعد ساماجک جیون اڑپا سبیتا کی کینڈروں میں کچھ ایسے یا اسیس ملے ہیں جو اس کال کے ساماجک جیون پر پرکاس ڈالتے ہیں اڑپا کی لوگوں کا ساماجک جیون سے سماندیت ویسے ستائیں نمی لکھتے ہیں سماج کا سوروپ اڑپا سبیتا کے ویبین کنڈروں کی خودائی سے ملے اوشیسوں سے پتا چلتا ہے کہ اڑپا کا سماج ماتر ستاتمک تھا یعنی مائلاؤں کو سب سے اونچ درجہ تھا پریوار میں اجت ہوتی تھی مائلاؤں کا سبھی انہی کی ستہ چلتی تھی مائلاؤں کی جیسے کی ورطمان میں ہے اور ویبین ورگوں میں ویباجت تھا راجہ ویہپاری پوجاری بید جیو تیسی اور سب سے پرمک تھا ان میں ویہپاری پرمک تھا اس میں آدھی لوگوں کو اونچ ورگ میں سمجھا جاتا تھا جاتا ہوگا اور کرشک بڑھائی کمہار آدھی کو نیمن ورگ میں رکھا جاتا ہوگا تو اس طرح سے سماج کا بٹوارہ تھا وہاں پر ماتر ستاتمک کیسے تھا یہ سماج یہ کیسے بہت پوچھا جاتا ہے ایکزامز میں تو یہاں پر ماتر دیوی کی پوجہ کی جاتی تھی یہ پوائنٹ جرور یاد رکھیں ماتر دیوی کی پوجہ کی جاتی تھی ماتر ستاتمک ان کا سماج تھا اور اسی پوائنٹ کے انترگت سماجک جیون کے انترگت دوسرا سب پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں سویدہ سمپن جیون اڑپا سبیتہ کی کدائی سے پرابط نگروں سے انیک سونا چاندی کانسہ مٹی کی وستویں پرابط ہوئی ہیں جن میں پلیٹیں چاککو پیالے گلاس کٹوریاں گڑے مٹکے آبوسن آدھی پرمکھ ان سب وستووں سے گیات ہوتا ہے کہ اس سنسکرتی کے لوگوں کا جیون سویدہ سمپن اور اُنت رہا ہوگا تو اس طرح کا جیون تھا ان لوگوں کا سننے چاندی آدھی کی اور امیروں کا سہر کون سا کہلتا ہے بناولی ایک فتیاباد اریانہ میں ملائے اس کو امیروں کا سہر بول دیتے ہیں رئیس لوگوں کی بستی بول دیتے ہیں اور گریبوں کی بستی کالی بنگن کو نکنیم دیتے ہیں ان سرطلوں کو نکنیم دیتے ہیں کیونکہ رین سین بناولی میں کافی جو سویدہ سمپن تھا ان لوگوں کا رین سین بناولی فتیاباد اریانہ میں اس کان سے اس کو رئیسوں کی بستی بول گیا وہاں سے واسپیشن وغیرہ ملے ہیں اور سوننے کے من کے وغیرہ ملے ہیں بناولی اریانہ سے پاریواری کے جیون ان کا کیسا تھا اڑپا سبیتاب میں بہن نرمان یوزنا تتھانگروں سے پرابت وستووں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اس کال میں پریوار سماج کی مولی کائی تھی ویدوانوں کا انمان ہے کہ اس کال میں سنیوکت پریوار پرنالی رہی ہوگی خدای میں پراپت ماتر دیوی کی مورتیوں کی آدار پر ویدوانوں کا ماننا ہے کہ اڑپا سنسکرتی کا سماج ماتر پردان تھا یعنی ماتر دیوی کی اس سمیں پوجہ ہوتی تھی تو ماتر پردان ان کا سماج تھا یعنی پریوار میں ماتر آئی سب سے اونچ تھی اونی کا کہنا مانتے ہیں سبی پریوار کے لوگ ناری کا ستھان اگلی پوائنٹ بھی ناری سے جڑا ہے ویدوانوں کا ماننا ہے کہ سندو سماج میں ناری کو بہت سمان جنک ستھان پراپت تھا اس سب بیتا کی موروں پر انکیت ویبن ناری چیتروں کے آدار میں ناری کا مکہ کاریے بچوں کا پالن پوسن کرنا تھا اور وستر بنانے کے لئے سوت کاتنہ تھا سوت کاتنے کا کاریے بھی کرتی تھی اس سمائے اس ترین سمست پریوار کی دیکھ بال بھی کرتی تھی تو ناری کو بہت سی جمہدار دی گئی تھی اس سمائے خان پان کیسا تھا ان لوگوں کا اس سنسکرتی کے لوگوں کا خان پان اوشی اونچ ستر کا را ہوگا خدائی میں ویبین پرکار کے اناجوں کے اوسیس ملے ہیں جن میں جو چاول چاول کی بوسی رنگ پور اور لطھل سے چاول کے ساک سے پراب ہوئے ہیں بہت امپورٹنٹ پھل کے بھی پرمان ملے پھل کے سبجیوں کے مکھے ان کے خد دیپدار تھے موروں پر ان کی چتروں سے ان کے ماسہ ہاری ہونے کا پرمان بھی ملتا ہے کہ یہ لوگ ماسہ ہاری بھی تھے یہ سے موروں سے پتا چلتا ہے سمبر تا لوگ مچھلی گائے سور بیڈ مورگے کا ماس کھاتے تھے اس سمیت دودھ دائی گی کا بھی سیون کیا جاتا تھا لوگ دودھ دائی اور گی کا بھی سیون کرتے تھے ویدک اس کے بعد سبجیوں میں یہ پرمک ہو جن تھا دودھ دائی اور گی کیونکہ وہ گائے وغیرہ میویسی وغیرہ پالتے تھے اور یہ لوگ ویدک سبجیتہ کے اس کے بعد والی سبجیتہ کے خدائی میں سل بٹے اور مسالے دانیاں بھی پرابت ہوئی ہیں جن سے یہ انمان لگایا جا سکتا ہی کہ اڈپا کے لوگ مسالے دار بوجن بھی کیا کرتے تھے تو اس طرح کا ان کا بوجن تھا ساماج جیون کے اندر گتی پوائنٹ چل رہے اگلا پوائنٹ ہے کیس سنگار اڈپا سبجیتہ میں انیک اندروں سے پرابت سنگار سمبندی اوسیسوں سے پتا چلتا ہے کہ اس تری اور پروس دونوں ہی کیس سجا میں روچی رکھتے تھے اس تریوں کو لمبے بال رکھنے مانگ برنے جوڑا بنانے کی پرثہ پرچلت تھی جبکہ پروسوں میں داڑی موچ رکھنے بال کٹوانے تثار داڑی بنانے کے ریواز تھے اس تری اور پروس دونوں ہی آبوسنوں کے سوکن تھے انیک اندروں پر سنگار پیٹیاں جن میں سوئی پاوڈر لپیسٹک اتیادی رکھی 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 اور یہ میک اپ کا سامان یہ کس بہت زیادہ برک ایگزام میں پوچھا جاتا ہے میک اپ کا سامان کہاں سے ملا ہے لپیسٹک وغیرہ کہاں سے ملی ہیں اس ستھان کا نام ہے چند ہو دڑو خدا کی دوران وہاں سے ملے ہیں یہ میک اپ کا سامان تو پرینٹس یہ تھا ان کا وستر اور آبو سن ان کس طرح اکتے تھے آبو سن کیا یہ من کے من کے کمال اگرہ بہت زیادہ پہنتے تھے من کے بنانے کے پاک کار کھانے یہاں پر بہت زیادہ ملتے ہیں چنو دڑو میں چنو دڑو اور لطل میں من کے بنانے کے کار کھانے بہت ہی پہمس تھے اس کا ٹرک بھی میں نے اپلوڈ کیا ہے من کے لے چلو اس میں من کے بنانے کے کار کھانے جہاں پر آئے چنو دڑو اور لطل ان کا نام آجت ہے اس سب ویبین نگروں میں پراپت مورتیوں موروں اور تکلیوں سے گیات ہوتا ہے کہ اڑپا کے لوگ سوٹی اور انہی دونوں پر کار کے وستر پہنتے تھے سوٹی وستر بھی پہنتے تھے وستر سوئی وے داگے سے سیل کر پہنے جاتے تھے اس تری پوروش دونوں ہی آبوشن پہننے کے سوکن تھے آبوشن سونے چاندی آتھی دانت تامبے پتھر کے بنائے جاتے تھے تو یہ منکے کی مالہ بھی بہت زیادہ پہنتے تھے اور من کے ویدیس میں بھی بیچے جاتے تھے آمود پرمود کے سادن ہڑپاسن شکرتی کے ایسوں سے پرابت ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ جوہ کھیل کر ناچ گانے گا کر شکار کھیل کر پسو پکشیوں کی لڑائی کرا کر چوپڑ کھیل کر اپنا منورنجن کرتے تھے خدائی میں بچوں کے کھیلنے کے کھیلونے بھی ملے ہیں تو یہ ملائے یہاں سے خدائی میں اور کھیلونہ موڈل چھوٹا موڈل ملائے ہلکہ ہلکے سبی کے کھیلونے یہاں پر ملتے بناولی سے وہ بھی ایک کھلونہ ہی تھا ایک ٹائپ کا اور تمبے کا تمبے کا رتھ کھلونے کے روپ میں تمبے کا رتھ بہت زیادہ بر اگزانس میں پوچھا گیا تمبے کا رتھ ملا ہے دیماباد مہاراشتر سے خدائی کی دوران تو بچے کھلونے خوب یوز کرتے اس ٹائم اور وہ ہی خدائی میں مل رہے ہیں مرتک سنسکار مرتک سنسکار اس سمیہ کس ٹائم سے کس طرح سے ہوتے تھے خدائی سے اڑپا تتھا کالی بنگا سے کچھ کبریں ملی ہیں اڑپا ہے پاکستان کے پنجاب میں اور کالی بنگا ہے انمانگر راجستان دپنایا جاتا تھا اور مونجو دوڑ ایسا ستھل تھا جہاں پر مردوں کو جلا جاتا تھا یعنی دا سنسکار کیا جاتا تھا جس سے سی دو تائی کی اڑپا سنسکار کے لوگوں کو مرتک کے بعد بھی جیون میں وشواس تھا اس سب بیتا کے لوگ مرتک کا سنسکار تین پرکار سے کرتے تھے پہلا پورن سماد دوسرا آنسک سماد اور تیسرا اگنی سنسکار تو اس طرح سے یہ کرتے تھے اور مرتک ویکتی کی راک کو ایک آنڈی میں بھر اس کو دبا دیا جاتا تھا اس طرح سے بھی مرتک سنسکار ہوتا تھا اور اگلا سکش تتھا لپی تو یہ ساماجک زیون کے انترگت لاشٹ پوئنٹ ہے اس کے بعد آرثک زیون کے پوئنٹ شروع ہو جائیں گے آڈپا سنسکرتی کے لوگ پڑھ لکھنا بھی جانتے تھے ان کی ایک لپی تھی الگ سے ان کی لپی تھی با چ تر آتم کی یہ پوئنٹ یاد رکھیں خودائی سے کچھ مورے تکتیاں بھی ملی ہیں تکتیاں جو بچے کوئلے سے لکھا جاتا تھا اس ٹائپ کی تکتیاں جو آج تک بھی یوز کی جاتی تھی ان کا پری ہوگی اس سب بیتا کے لوگ کرتے تھے سمبھا اُس میں لوگوں میں سنگیت نرطے انک گنیت تتہا چتر گلہ کی شخص پردان کی جاتی ہوگی اس کے علاوہ مدراؤں تامر پتروں اور مٹی کے برتنوں پر انیک پرکار کے لیک ملے ہیں پرانتو ویدوان لوگ ابھی انہیں پڑھنے میں ایس پھل رہے ہیں ان کی لپی آج تک پڑھی نہیں جا چکی ہے یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیں پروفیسر ہنٹر کا ماننا ہے کہ یہ لیک چتر لپی میں یہ لپی سومیرین تتہا مصر کی لپیوں سے کافی انت لپی تھی انہیں ساتھ کی سبیتہ ہیں مصر کی سبیتہ اور سومیریا کی سبیتہ ان سے ان کی لپی کافی انت تھی اب آرثک جی ان کے پوائنٹ شروع ہو جاتے یہ سارے ساماج جی ان کے دس کے دس پوائنٹ کور کر لیے اور مرد تک سن سکار پوائنٹ میں آپ یہ بھی لکھ سکتے ہو کہ اڑپا ستھل سے آر سینتیس قبریستان جس میں سینتیس قبری ملی ہیں اور ایچ سیپ کا ایک قبریستان بھی ملائے آر سینتیس قبریستان اور اچ قبریستان کی سترل سے ملے ہیں اڑپا سے ملے ہیں اڑپا راوی ندی کے تر پر تھا کالی بنگا گھگر ندی کے تر پر تھا نیکسٹ آر ار سینتیس دیکھ لیتے ہیں آر سینتیس جیون ان لوگوں کا ساماج جیون کے بارے مواتے ہو رہی تھی آر سبیتا کے ویبین نگروں کی خدائی سے کچھ ایسے اس بھی پرابط ہوئے ہیں جو اس سنسکرطی کے آر دسا پر پر سکاش ڈالتے ہیں آر سبیتا جیون میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کرسی ویاپار ہی بہت زیادہ تھے سبیتا کے دوران ویاپار بہت زیادہ چور مپر تھا لو تھل جیسے بندرگاؤں سے ویاپار ہوتا تھا کرسی کیسی تھی ان کی اڑپا سبیتا کے لوگوں کا مکھ حیث کیا تھا کرسی تھا اس سمیہ ورسہ عدیق ماترہ میں ہوتی تھی بھومی بھی کافی اپ جاؤ تھی اس اترکت لوگ چاول مٹر تل تثہ کپاس کی کھتی بھی کرتے تھے کپاس کی کھتی بہت امپورٹنٹ ہے کپاس کی کھتی کے سب سے پہلے ساکس میہرگڑ بلوچ ستان پاکستان سے پرابط ہوئے ہیں میہرگڑ ستھل سے ہڑپا سے پرابط کچھ پاتروں پر ناریل کیلہ کیا جاتا تھا اس ٹائم تو اس پرکار کی کرسی ہوتی تھی اور ٹھیک جی ان کا یہ تو مین پوائنٹ رہت ہے کرسی پر یاد آری ترہا ہے ہمیشہ سے ہی ہر دیش جو ڈیپینڈ رہا ہے تو آج بھی کرسی پر ہی ڈیپینڈنس ہے اردھ ویوستہ کی پسو پالن پسو پالن اڑپا سبیتہ کی لوگوں کا دوسرا مکھے ویوستہ تھا کرسی کے اترکت لوگ بیل گائے سور کتے آدھی بھی پالتے تھے کچھ موروں پر آتھی کا چتر بھی ملتا ہے پرنتو ہمیں کہیں سے بھی گوڑے کے اوسیس پرابت نہیں ہوئے ہیں گوڑے کے چتر انہوں نے کئی پر بھی نہیں بنایا لیکن گوڑے کی استھیوں کے اوسیس ضرور ملے ہیں سور کوٹ دا سے دیان رکھ سور کوٹ دا گزرات میں وہاں سے گوڑے کے اڈیوں کے اوسیس ملے اوٹ کے اڈیوں کے اوسیس کھاں سے ملے کالی بنگا ایسا مانا جاتا ہے کہ ہڈپا سنسکرطی کے لوگ گوڑوں سے پریچت نہیں تھے تو گوڑے کا چتر انہوں نے کسی بھی مور بغیرہ پر نہیں بنایا اسی کان سے لکھا جا رہا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ وہ گوڑوں سے پریچت نہیں تھے اس سمیں ان پسووں کا بہت آرثک مطو تھا گائے اور بینسوں سے دودھ دائی و مکھن پراپت کیا جاتا تھا جبکہ بیل کھیتی کا کاری کرنے بیل گاڑی کھیچنے کا کام کام آتے تھے اس کے علاوہ پسووں سے ماس اور ان بھی پراپت کی جاتی تھی تو فرنس یہاں پر گائے بھی لکھا ہوا ہے تو یہ میں آپ بتا دوں گائے کی نولیج بھی سبیتہ کے لوگوں کو نہیں تھی گائے کا چتر بھی کسی بھی مور بغیرہ کئی پر بھی نہیں بنائے بہت سی چیزوں کے چتر انہوں نے بنائے اپنی موروں پر بہت سی مور وہاں سے پراپت ہوئی ہیں لیکن گائے کا چتر انہوں نے گائے اور گوڑے کا چتر نہیں بنایا تو گائے آپ نہیں لکھیں یہ پوائنٹ یاد رکھیں یا گلتی سے لکھ دیا گیا ہوگا گائے کا ویسے ہی یوز کرتے ہوں گے یہ ضرور لیکن ان کے چتر نہیں بنائے تو اس سے مانا جاتا ہے کہ ان انہے پسووں کے چتر ملے سب ہی گھ دھوگ دند کھڑپا سنسکرتی کے کال میں کئی پرکار کے لگو دھوگ دند وکشت ہو چکے تھے اس سنسکرتی کے لوگ سوٹ کٹ نے اون مٹی داتو پتھر آتھی دانت آدھی کی بی بی پرکار کی وستویں بناتے تھے کھڑائی بونائی ان دن لوگ پھر یہ دند تھا کھڑائی بونائی کا دند بہت چلتا تھا مون جو دڑو اور ہڑپا کے لگ بگ پر تک گھر میں سوٹ کاتھنے کی تک لیاں پر 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 جاتے جاتے ہیں ایسے کی ایسے ہی چن دڑو سند پرانت پاکستان میں وویس سب بیتا کا کار خان ستھل تھا انڈسٹری سٹی تھا کار خان ادیوگ کا پرمک کندر تھا چن دڑو چن چوتھا پائنٹ آر 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 جیون کے بارے سند گاٹی سب بیتا کا خود آئی سے ملے اوشیسوں سے پرابط ہوتا ہے مون جو دڑو اور اڑپا نام نگر ویاب کے پر سد کے اندر تھے اس سمیں ویدیسی ویاب بھی کافی انت تھا جو افغانستان آج دیسوں سے ہوتا تھا ایک اور دیس بھول گئے میسو پوٹامیا میسو پوٹامیا کے ساتھ سب سے زیادہ ویاب کرتے تھے یہ لوگ میسو پوٹامیا کے لوگوں کے ساتھ ستھل مارگوں سے بیلگارڈیوں سے مال ایک دوسرے ستھان پر لے جائے جاتا تھا خودائی سے ملی موروں پر جاج اور نوکاؤں کے چتر بھی انکیت ہیں جو ہمیں سمندری ویاب کا سنکیت دیتے ہیں سمندری مارگ سے کیا جاتا تھا بندرگاہوں کی ساتھ سے بندرگاہ لوتھل بالا کوٹ سوت کا گینڈ اور یہ پرمک بندرگاہ تھیں سب بیتا کی یہاں سامان لادہ جاتا تھا اور سمندر کے راستے دوسرے دیسوں میں بیجا جاتا تھا ناپ تول کے سادن اس سب بیتا میں ویاب اور وانی چیہ انیک پرکار کے ناپ تول کے سادن کی پری یوگ میں لائے جاتے تھے انیک کے اندروں پر تول کے بہت سے بٹے ملے ہیں جو چوک اور پتھر سے بنے ہوئے ہیں یہ باٹ ایک دو چیار آٹھ سوڑہ 32 کی اکائیوں میں ملے ہیں تو یہ تھی ان کی سوڑہ کے گنج کے آدار پر یہ باٹ رکھتے تھے یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیں ایکزامنس میں پوچھا گیا اکائیوں میں ملتے ہیں یہ بٹے آج کل کے بٹوں سے میل کھاتے ہیں اس سمیں تولنے کے لئے تراجوں کا پریوگ بھی ہوتا تھا تراجوں بھی پریوگ وہاں سے وہاں بہت زیادہ تھا یہاں پر آتھی دات کا پیمان مل ہے کہاں سے لوتھل سے مل آئے آتھی دات کا پیمان یہ پوائنٹ یاد رکھیں مون جو دڑوں اور اڑپا سے کاس سے کی ایک چھڑ ملی ہے جس پر نشط دوری پر نیسان بنے ہوئے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ مون پنے کا گز تھا اس سمیہ ویابار میں وستر ایتیادی کو ماب کر دیا جاتا تھا وستر ایتیادی کو ماب ملی ہے یہاں پر بتا رکھ ہے مون جو دڑو اور آڑپا سے کاس سے جو چھڑ ملی ہے اس سے ماب بستر کو ماب پر پری یوگ کرتے تھے داتوں کا پری داتوں کے بارے میں ایک ٹرک میں نے بتائی تھی سوچ تا سٹی بہت ہی پوپلر ٹرک ہے اس میں سب داتوں کے بارے میں سب بیتا کے لوگ جانتے تھے سو سے بن جاتا ہے سونا چاہ سے چاندی تا سے تامبہ سی سے سی سی تی سے تن اور تن ملا کر بن جاتے تھی یہ پوائنٹ جرور یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور ادی ایتیاسی کی یوگ سے یہ سب بیتا تھی تو ان داتوں کے نولیج سب بیتا کے لوگ ان کے علاوہ اور کسی بھی داتوں کی نولیج ان کو نہیں تھی سوچ تاسیٹی کے علاوہ اڑپا سنسکرطی کے لوگ کئی پرکار کی داتوں کا پریوک کرتے تھے جن میں یہ داتو یاگی سونا چاندی کاسا تامبہ آدھی پرمک تھے تامبے اور کاسے کی انیک مورتیاں پرابت ہوئی ہیں یہاں سے سونا اور چاندی کے انیک پرکار کی آبو سن بنائے جاتے تھے لوگ داتو کے کام میں نپون تھے یہاں کہ پرنتو لوئے کا کوئی بھی آسیس یا اوزار اس سبیتہ میں کسی بھی کے اندر سے نہیں ملائے اس بات سے پرمان آئے کہ سندو سبیتہ کے لوگوں لوئے کے پری پری چیت نہیں تھے یو پی سی کے اگزام میں بہت زیادہ پھر پچھا گیا ہے یہ سبیتہ کے لوگوں کو کس داتو کی نولیج نہیں تھی اس کے بعد جو سبیتہ تھی اس کو لوئے کی نولیج تھی اس کے بعد میں ہوئی تھی سبیتہ کے لوگوں کو کس داتو کی نولیج تھی لوئے کی نہیں تھی کلا کو سل اڑپا سبیتہ کے لوگ مورتیاں مورے برتن آبوسن اوزار آدھی بنانے کی کلامیں کافی نپون تھے ان میں مون جو دوڑ سے پرابت گیار مورتیاں پروس کا لال پتھر کا دڑ کاسے کی بنی نرتکی کی مورتی آدھی کی بناوٹ اس کال میں سرو تم کلا کو سل کے پرتی ہیں تو مورتیاں بنانے میں لوگ ماہر تھے بہت ساری مورتیاں خدای کے دوران ملی ہیں کاسے کی نرتکی مورتی مورتی ملی مون جو دوڑ مون جو دو کس ندی کے تر پر سندو ندی کے تر پر تھا اور اس کی خوض 1922 میں رکھر داس بنار جی نے کی تھی نیکسٹ اب دارمک جیون کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے دارمک جیون نیکسٹ مین پوائنٹ راجنیت جیون اور آرث جیون کے بارے میں پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اب دارمک جیون کے بارے میں بتاتے ہیں اڈپا سنسکرت کے لوگوں کا دارمک وشواص کے بارے میں نشط روپ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اب تک یہاں خدا میں نہیں کوئی مندر نہیں ملا کوئی مندر نہیں ملا اور گاہ اور گوڑے کے چتر نہیں ملے تو یہ پوائنٹ ضرور یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مندر اتھوہ پوجہ ستھل اور نئے کوئی لکھت دارمک سائیت اپلود ہو پائے اتا ان لوگوں کے دارمک جیون کے جانکاری ایک مطر ستروت قدائی سے پرافت مورتیا مورے اور تابیج جن کے آدار پر یا سپیسٹ کی لوگ بہو دیو وادی تھے ان کی دارمی قیسیستہ نیمل لکھت تھی پسوپتی سیو تتھا لنگ کی پوجہ پسوپتی سیو کی لوگ پوجہ کرتے تھے اس ٹائم ویسونو کی پوجہ یہ نہیں کرتے تھے یہ پوائنٹ یادر کے سیو کی پوجہ کرتے تھے ویسونو ایسا گیات ہوتا ہے کہ کئی موکھ والے دیوتا کی پوجہ وہاں پر پر چلی تھی تین موکھ والے دیوتا کی کئی مور پرابت ہوئی ہے یہاں پر اس کے سیر پر ترسول کی باتی تین سنگ اس کو آدھ دی سیو مان لیا گیا اس کو جو تین موکھ والے دیوتا بے حبہ اس کا ٹرک ہے جو جن جن جانوروں کے ٹرک ملے گینڈا بیسا آتھی اور باغ ان کے چتر ملے آسن کی نیچے ہیرن کا چتر بھی ہے بیسا باؤت بیسا باغ میں ہگتا ہے اس ٹرک میں سبھی جانوروں کے نام آجتے بیسا ہو گیا باغ سے باغ ہو گیا ایسے ہیرن گی سے گنڈا آگتا ہے اس ایسے ہیرن بھی آ جاتا ہے آتھی بھی آ جاتا ہے ویدوان اسے پسوپتی سیو مانتے ہیں اس دیوتا کے تیر سندوق آٹی کے لوگ لنگ کی پوجا بھی کرتے تھے لنگ اور یونی کی پوجا بھی سبیتا کے یعنے گھروں میں پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ملے ہیں جو ٹھیک سیو لنگ اور یونی جیسی آکرتی کی ہیں پتھر کے چھوٹے چھوٹے گھروں سے ٹکڑے ملے ہیں جنہیں لنگ یا یونی بتایا گیا جاتا ہے ماتر دیوی کی پوجا یہ لوگ ماتر دیوی کرتی ہوئی ناری کی مورتیاں ملی ہیں ارورہ سکتی کے روپ میں ماتر دیوی کو پوجا جاتا تھا ودوانوں کے وچار ہے کہ ماتر دیوی کی مورتیاں ہیں یہ سبھی جو ناری کی مورتیاں وہاں سے ملی ہیں اڑپا سنج کرتی میں ماتر دیوی کی پوجا بہت لوگ پھر یہ تھی ویسے ماتر دیوی کے آگے سبھی دیوتا نیمن ستر کے تھے اس کے بعد سبھی دیوتا آتے تھے ماتر دیوی کی کچھ مورتیاں دوندلی پڑ گئی ہیں سائد ان کے آگے اس سمیہ سگندی توسطویں جلائے کرتے تھے اس کان سے دوندلی پڑی ملی ہیں کیونکہ ان کے آگے سگندی پدار جلائے جاتے تھے ورکس پوجہ بھی پرکرتی کی پوجہ بھی ورکس کی پوجہ کرتے تھے اور بھی پاسووں کی پوجہ کرتے تھے اور ایسا بھی پرمان جیسے فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہو گیا کہ جندہ جندہ مائلہوں کو بھی پوجہ جاتا تھا دیوی کے روپ میں پوجہ جاتا تھا جیسے کہ اپنے مون جو دوڑ فلم میں دیکھا تھا جو ہیروین ہے وہ دیوی رہتی ہے ورکس پوجہ میں خدا ہی بہت سی مورو پر ورکس کی جتر بھی ملے ہیں جن کے عدار پر ودوانوں کا ماننا ہے کہ اڑپا سنسکرتی کے لوگ ورکس کی پوجہ بھی کرتے تھے جن میں پیپل تلسی نیم بڑک خجور ببول آدھی سم ملیتے ہیں آج کے ہندو درم میں بھی ورکس کی پوجہ کی جاتی ہے ہندو درم میں آج بھی پیپل تلسی پوجن کی پر تھا پر چلیتا پسو پوجہ پسو کی پوجہ کرتے تھے جانور کی پوجہ کرتے تھے پر کرتی پریمی تھے لوگ اڑپا واسی پسو پکسی کی پوجہ میں بھی وشوا رکھتے تھے کچھ موروں پر بیل کوبڑا بیل بیسا گاہ آدھی کے چطر انکیت ہیں گاہ کے چطر نہیں ملے پرنس گلتی سے انہوں نے لکھ دیا کوئی ایسا لگتا ہے کہ اڑپا سنس کرتی انہیں سکتی کے پر ٹھیک مان کر ان کی پوجہ کرتی تھی تو گاہ کا کئی جگہ میں یہ مسٹیک کی گئی ہے کچھ تھوڑے بہت ایرر ہو جاتے ہیں اس طرح کی بکس میں تو سبھی بکس ایرر میں کیلئر کر رہا ہوں تو گائے والا پائنٹ جرور یاد رکھیں گائے دو جگہ نے انہوں نکلتی سے لکھ دی گائے کے بارے میں بہت کم نولیج تھی ان لوگوں کو اس کے چتر کہیں سے بھی نہیں ملے گائے کے اور گوڑے کے گوڑے کی استیاں ضرور ملی خدا اسے ملی موروں پر انکیت ویبین پر کر دیوی دیوتا وں کے چتروں تتھا پرتکوں کے انکن سے اتنا تو نشطت ہو جاتا ہے کہ سندھ لوگ ساکار اپاس نہ کرتے تھے اور ان میں مورتی پوجا کا پرچلن تھا لیکن مارشل موڈ نے موروں پر انکیت ناریوں کی ویبین مورتیوں کا دین کرنے کے بعد یہ احمد دیا ہے کہ یہ ناری کی مورتی مندر کی اپاس ہوں کی ہوں گی تو وہاں پر دیو داسی پرتھا بھی پرچلی تھی جیسے کہ آج کل ساؤتھ میں دیو داسی پرتھا پرچلی تھی اس طرح کی پرتھا پرچلی تھی جو اس سے ساماجک جیون اور دارمک جیون کے بارے میں باتیں کی جا چکی ہیں اب راج نیتک جیون کے بارے میں سندوق سبیتہ کے لوگوں کوئی ڈسکس کرتے ہیں اڈپا سنشکرتی کے لوگوں میں راج نیتک جیون کے بارے میں کوئی ٹھوس پرمانی سے نہیں ملتے ہیں پرنتو لوگوں کی نگری یوز نا سفہی ویوستہ اور گرلو دیو گوی پار بانی جی ساماجک جیون کی سویدائیں ناپ تول کے سادن آدھی کی ایک روپتہ سے اتنا تو نشت چیت ہے کی ان کا راج نیتک جیون کافی انت اور سنگ ٹھت رہا ہوگا کسی بھی راج کے نہ ہونے کے کوئی بھرمان ماں سے نہیں ملتے ہیں یہ ہی بتایا گیا ہے پہلا پوائنٹ اس میں کسل ساسن پربند اڑپا سب بیتا کی خدا ہی سے ملے ویبین نگروں سے ایسا آباس ہوتا ہے کہ اس کال کا ساسن پربند کافی کسل تھا اس سمیں نگروں کو کان نشتیت یوزنہ کے انسار نرمان کیا گیا تھا سب نگر ایک نشتیت یوزنہ کے انترگت بس آئے گئے تھے اس سب میں پسچمی اسے میں امیر لوگ رہتے تھے اور پروی اسے میں گریب لوگ رہتے تھے پروی ٹیلا اور پسچمی ٹیلا ان کو نام دیا گیا تھا رات دیان دیتی تھی مونزدڑوں میں ایک بڑا حال بھی ملا ہے جہاں سائد عام سب ہوا کرتی تھی تو سب بھون بھی وہاں سے ملتا ہے پروی سب بھون مونزدڑ سے ملتے ہیں میٹنگ آئے جت کی جاتی ہوں سائد وہاں راج نتک سنگ اتھن ان کا ویدوانو کا بتا ہے کہ اڑپا اور مونزدڑ سندو سنسکرطی کی دو رازدانیا تھی اڑپا اور مونزدڑ اس کے دو بڑے سہر ہیں تو یہ رازدانیا رہی ہوں گی ان کی مونزدڑ ایک سو پچیس ایکٹیر میں پھیلا ہوا تھا یہاں کے پورے اڑپا سامراج کا نینطن رکھا جاتا تھا یہاں سے سارے سامراج کا نینطن رکھا جاتا تھا رازنیتک جیون کے سنبند میں کوئی ٹھوس پرمان نہیں ملتا ہے پھر بھی پنجاب سند بلوچستان کاتھیا وار کے پردیسوں میں ایک پرکار کے احساسوں کا ملنا اس بات کا سنکیت ہے کہ سند تک سنگتھن کس ٹائپ کا تھا لیکن انمان لگایا جا سکتا ہے آئے کے سادن کیا تھے ان لوگوں کے اڑپا اور مون جو دوڑوں سے پراپت بڑے بڑے گوداموں اور کھندروں سے انمان لگایا جا سکتا ہے کہ اڑپا سرکار کی آئے کا مکھ سادن بومی کر رہا ہوگا تو یہ سرکار کی آئے کے سادن تھے سرکار کیس طرح سے آئے اور جت کر دی تھی اس سمجھ جو راجہ وغیرہ ہوتے تھے وہ کس طرح آئے اپنی اکھٹا کرتے تھے جس سے اناج کے روپ میں وصول کیا جاتا تھا ان گوداموں میں رکھ بہت بڑے بڑے اناناغار ملے مونجدڑو کا اناناغار تھا وہ سب سے بڑا ملائے گرینری اس کو انگلیس میں بولتے ہیں وسال اناناغار وہاں سے ملائے سب سے بڑا بہون اس سبیتہ کا وہی تھا مونجدڑو کا اناناغار ان کو لیکن یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ سرکار اوپج کا کتنا باغ بھومی کر کے روپ میں اس سمیں وصول کرتی تھی اس تر س اس سبیتہ کے لوگوں کے کس پرکار کے تھے اس سبیتہ کے لوگوں کے بارے میں یہ مت ہے کہ سیانتی پیریے تھے وہ لڑائی جگڑے میں وشواس نہیں کر رکھتے تھے بہت تیر کمان گدائیں چھوڑے اس طرح اور کلاڑیا میتو پھون تھے سائد یہ لوگ ڈال اور کوچ آدی کا پریوگ نہیں کرتے تھے ان کے پریوگ کے بارے میں نہیں جانتے تھے ڈال اور کوچ کے بارے میں ویبن ستھانوں پر خدای سے کوئی بھی سستر لوئے کا نہیں ملا ہے لوئے کے سستر لوئے کے ان کو نولیج تھی نہیں تو یہ پیئنٹ یاد رکھیں کاسا اور تامبے داتو کے ان کے سستر ملیں گے اڈال کے لوگوں کے سب سستر سستر تامبے کاسی اور پتر کے بنے ہوئے تھے ویدوانوں کا مطع ہے کہ اڈپا کے لوگ سانتی پھر تھے اور انہیں کسی پر کار کے آکرمن کا بہن نہیں تھا یہ لوگ بہت ہی سانتی پھر تھے سانتی سے اپنا جیون کرتے تھے لڑائی زگرے میں وشواص نہیں کرتے تھے اسی سے انہوں نے اتنے بڑیا نگر بس آئے تھے اسی میں دیان رہت تھا ان کو نگروں کی ساف سف وغیرہ میں نگر یوز نگر چیار پوئنٹ کور ہو چکے راج نیتی جیون آر ساماج جیون اور دارمک جیون یہ پوئنٹ کور کیے جا چکے ہیں اب اگلا پوئنٹ آجاتا ہے نگر باون نیرمان کلا تو نگر نیوزن اس سب بیتا کا بہت ہی فیمس ہے نگر نیوزن کے اکان بہت ہی ٹاؤن پلاننگ کے اکان یہ سب بیتا جانی جات تھی ہے اور یہ کیسٹن بھی پوچھا گیا ہے کہ اس سب بیترین کیا تھا تو وہ تھا نگر نیوزن سندو سب بیتا تھی اور یہ نگر یہ سب بیتا تھی یہ پائنٹ یاد رکھیں اس سب بیتا کے پرموک نگروں کی خدا سپسٹ ہے کہ سنسکرت کے لوگ باون نیرمان کلا اور نگر یوزن میں بہت ہی نپون تھے یہ لوگ اس سنسکرت پرموک نگروں میں ہڑپ مون جو کالی بنگ ست کا گینڈ اور لطھل بناولی آدھی آدھی سے پرافت باون کلا کی سامگری سے اس سمیں ہم باون نیرمان کلا اور نگر یوزن کی ویشت ہوں کی جانکاری پرافت کر سکتے ہیں جو اس پر کار وڑ نہیں تھا تو بناولی سرسوتی یا رنگوئی ندی کے تٹ پر تھا ستکا گینڈور داسک ندی کے تٹ پر کالی بنگ گگر ندی کے مون جو دو سندو اڑپ راوی ندی کے تٹ پر تھا تو باون ان کے کس پرکار ہوتے تھے باون نیرمان کیسا تھا اس کے بارے میں سب سے پہلے پڑھتے اڑپا مون جدڑو اور کالی بنگ آدھی ستھانوں میں الگ پرکار کے باون ملے ہیں جن میں ایک وسال سنانگار حال گودام راج مہلا آدھی پرمکھ ہیں نگروں کے سبی باون پکیٹوں کے بنے ہوئے تھے ان کے مکان جو ہیں باون وغیرہ پکیٹوں کے بنے ملتے ہیں کچھ ایک جگہ پتھروں کے مکان بھی ملتے ہیں کچھ باون کی بہت بڑی بڑی تھ جو 20.25 انچ لمبی 10.5 انچ چوڑی اور 3.25 انچ موٹی تھیں سادان گھروں کی 11 انچ لمبی 5.5 انچ چوڑی اور 2.5 انچ موٹی تھیں پرتیک گھر کے کمروں کے اترک طرح سوئی گھر سنان گھر آنگ ایک پانی کا کوہ بھی پرافت ہوا ہے یہ ستھل سے پانی کا کوہ ملے اور کالی بھنگا سے پانی کے کوے ملے ہر ایک گھر میں ہر ایک میں تو نہیں کچھ ایک میں جیسے ملے کچھ 22 من اترپورو میں کی جاتی ہوگی سب آگار پرافت ہو ہے مون جو دو سے اور ویسال آنگ آگار بھی وہاں سے دانے کوٹھار بھی بول دیتے ہیں آنگ آگار کو انگلیس میں گرین ری بھی آناز رکھنے لئے اس کا یوز ہوتا ہے آنگ آگ 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 سب سے بڑی عمار تھی سب بیتا کی مون جو دو سے پرافت ہوئی ہے نگر کس طرح کے تھے ان کے سندو سب سب بیتا کے نگروں کی بس آپ پت ایک نشطی یوزنہ کے انصار کی گئی تھی یہ پہلے سیوزنہ بنا کر نگروں کا نرمان کرتے تھے گلیوں کا اور نگروں کا سڑکوں کا پسچم میں اونچائی پر بنایا جاتا تھا پسچم ٹلہ جس کو درگ ٹلہ بھی بولتے تھے اور پوروی ٹلہ اس میں عام جنتہ رہتی تھی اور پسچم ٹلے کی چار تھی یہ اونچائی پر بنایا جاتے تھے پہلے سے سمتل جو ہے نچے بچھا دی جاتی تھی اس کے بعد نگر بنایا جاتا تھا پسچم نگر اگلے لائن اس کے پر پرتیگ نگر کے پکس میں ایک گڑ تھا گڑ چھتر بھی بولتے تھے اس کو درگ چھتر کو پسچم چھتر نگر کی سڑکیں گلیوں کی اپیکس چوڑی چوڑی ہوتی تھی مکھے سڑک ہے وہ کافی چوڑی ہوتی تھی مونجو دوڑ کی مکھے سڑک تی تی سوٹ چوڑی تھی اور سب گلیاں مکھے سڑک پر کو سم کون پر کار تی تھی جب چھوٹے سڑک کہیں کہ مونجو دوڑ میں مکھے سڑک اس طرح سے بنائی گئی تھی تاکہ تیز آواز چلنے پر وہ خود بخود ساف ہو جاتی تھی ویسال سنانگار دا گریٹ بات انگلیس میں اس کو بولتے ہیں مونجو دوڑ سپرافت ویسال سنانگار کلا کی درستی سے لکھنی ہے اس میں مکھے تالاب تک پہنچنے کے لئے سیڈیاں بنی ہوئی تھی اس کے تالاب جیسے اس طرح سے یہ بہت زیادہ پوچھا گیا ہے اس کے اتر اور دکسن میں سیڈیاں تھی تو کون سے اسے میں سیڈیاں تھی یہ پوائنٹ یاد رکھیں اتر اسے میں اور دکسن اسے میں دونوں سیڈیاں تھی یہ بہت بار پوچھا گیا ہے سنانگار کے پاس ایک کوہ بھی ملا ہے جو سائد پانی برنے میں پریغ میں لائے جاتا تھا یہ سنانگار 180 فٹ لمبا اور 108 فٹ چوڑا تھا تتھ بار کی دیوار 8 فٹ موٹی تھی اور مکھے تالاب کی گہرائی 8 فٹ تھی اس کے پاس ایک اور بہون بھی بنا ملا ہے جسے گرم پانی کی بھی ویوستہ تھی اس سنانگار کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ سائد کسی ویشیش اسو پر لوگ یہاں سنان کرنے کے لیے آتے ہوں گے کسی ویشیش اسو کے دوران اس کا یوج کیا جاتا ہوگا پاور مونجدور کی سڑکیں تیرہ پھوٹ سے تیتیس پھوٹ تتھا گلیوں گلیوں کی سڑکیں نو سے بارہ پھوٹ چوڑی تھی رات کے سمیں سڑکوں اور گلیوں میں روشنی کا پربند بھی کیا گیا تھا آج کل بھی نہیں ہے اس طرح کی ویشتہ سڑکوں تتھا گلیوں میں تھوڑی تھوڑی دور پر ستمبوں کا ملنا اس بات کا پرتی ہے کہ رات کو ان خمبوں پر دیپک لٹکا کر روشنی کا پربند کیا جاتا ہوگا یہ پائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے سڑکیں جو چیس بورڈ کی طرح بنائی گئی تھی ایک دوسرے کو سمکون پر کاٹ تھی اور سب جو انے گلی سڑکیں ہیں وہ مکہ سڑک تی تیس پھوٹ چوڑی مکہ سڑک سے جا کر مل جاتی تھی تو چیس بورڈ کی طرح گریڈ پر نالی کے طاعت ان کو بس آئے گا تھا نگر اور سڑکے گریڈ پر نالی کے طاعت چیس ویستہ تھی ایک سہل سے لکڑی کے نالیا ملی ہیں پر تیک گلی اور سڑکوں میں دونوں اور نالیوں کی ویستہ تھی اور نالیوں کو دو پھوٹ تک گہری تک چوڑی بنی ہوئی تھی نگروں کے بڑے نالوں کا گیرہ دو پھوٹ سے پانچ پھوٹ تک ہوتا تھا ان ناغار اور ورسہ کا پانی نگر سے بار جا سکی گڑوں کا کورہ بڑے بڑے کورہ دانوں میں ڈالا جاتا تھا جو گلیوں میں ستھان ستھان پر رکھے ہوئے تھے نالیوں کی وستار پورو ویوستہ سندو سبیتہ کی سروتم ویسی ستھائے اور اس ڈالا جاتا تھا کال میں سنسار میں کسی بھی گھر میں ایسی ویوستہ ایسی ویوستہ اور کئی بھی یہ گلتی سے لکھ دیا ہیں پر کئی پر بھی ایسی ویوستہ نہیں ملتی ہے نالیوں کی ساف سفائی کی ویوستہ کسی بھی ان سبیتہ میں نہیں ملتی ہے اب سندو سبیتہ کے گئے ہیں اس کے راجنیتی کارن آرثی کارن دارمک کارن راجنیتی کی جیون ان کے سبی اور نگر نرمان یوزنہ ان کی کس پرکار سبی پوائنٹ سکور کر دی گئے ہیں اس میں سندو گٹی سبیتہ کے ویناس کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا پائپ نالیوں کا بھی پریوگ کیا گیا ہے کئی جگہ اور نالیوں کے بارے میں یاد رکھیں پکیٹوں کی نالیاں بنائی گئی تھی مکان پھر بھی کچھ کچیٹوں کے بنائے گئے تھے لیکن نالیاں پکیٹوں کی بنائی گئی تھی اور ان کو ڈکا بھی گیا تھا اس میں نالیوں کے ڈکنے کی بھی وزتہ کی گئی تھی یہ پوائنٹ بھی بہت ضرور ہے اور ان میں تھوڑی تھوڑی دوری پر ہوج بنے ہوتے تھے ان ہوجوں کو آٹا کر آٹا کر ان کی سفہائی کی جاتی تھی نالیوں کی سندو سبیتہ کا ویناس کیسے ہوا سندو سبیتہ کا ویناس کیسے ہوا اس ویسے پر نشتی طرف سے کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا یہ ویسے آج بھی ویواد پورا بنا ہوئے مون جو دور کی خدا ہی سات پر تیم پر 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 سات بر 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 اس سے پتہ چلتا ہے کہ سبیتہ کئی بار بسی اور اجڑی ہوگی چاہے کچھ بھی ہو اس ویس تر ناغرک سبیتہ کے ویناس کسی ایک کان سے نہیں ہو سکتا اس کے پتن کے نیک کارن رہے ہوں گے اکال یا ماماری سائے دماغہ پر ایسا انمان لگا رہے ہیں یہ سبی کہ آریوں نے سب سے مہتوپون پوائنٹ ہے ان میں آریوں کا اکرمن ایگزامنٹ میں بھی پوچھا جاتا آریوں کا اکرمن سب سے زیادہ مہتوپون مانا جاتا ان میں ویناس کے کارنوں میں اکال یا ماماری میں کیا ایسا مانا جاتا ہے کہ اس بیتہ کا ویناس سائد کسی ماماری کے پھیلنے کے تتھا اکال پڑھنے سے ہوا ہوگا کیونکہ اڑپا سنسکرتی کی پردیس میں لمبے سمیس تک اکال پڑھنے کے کارن مانوش اور پسو کو کھانے کے لئے کچھ نہیں ملا ہوگا جس سے باری سنکھیا میں لوگوں اور پسو کی مرتو ہوگئی ہوگی اکال کے پسچات ماماری پھیل گئی ہوگی اور سنکھیا لوگ موت کا سکار ہوگئے ہوں گے بارڈ یہ کارن بھی منازت اس کے ویناس کا اس سبیتہ کا دکان سنگر ندیوں کے کنارے بسے ہوئے تھے ساید ندیوں میں بارڈ آنے کے کارن وسال سبیتہ کا ناس ہو گیا ہوگا کیونکہ نگروں کا بار بار نیسٹ ہونا بارڈ کے کارن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ نگر بار بار نیسٹ ہوئے ملے تو اس کا بارڈ کے کارن یہ نیسٹ ہوئے ہوں گے ساید یہ نگر بوکمپ اس سبیتہ کے خدا ہی سے ملے نگروں میں گھروں اور گلیوں میں پروسوں پسوں ترہ اس ترہیوں کی اڈیوں کا الگ ہوا ہوگا بارڈ سے یہ مانا جاتا ہے کہ بہت سے نگر ندیوں کی کنارے نہیں تھے تو ان کا بینا اس ترہی سے نہیں مانا جاتا اور بوکمپ سبی جگہیں ایک ساتھ نہیں آسکتا آریوں کا آکرمن مانا جا سکتا ہے پر مک کارن اس کا آری لوگوں کے آکرمن کو اس سبیتہ کے پتن کا پر مک کارن مانا جاتا ہے ویسے بھی یہ لوگ سانتی پیر یہ اتھیار وغیرہ اور سانتی پیر لوگ تھے اتنا دیان نہیں دیتے تھے لڑائی وغیرہ پر اپنے بھی کاس پر دیان دیتے تھے اتنے سندر سندر انہوں نے نگر بنائے آریے یود میں نپون تھے وہ گوڑوں اور رتھوں پر یہاں پر آئے تھے رگوید میں بھی ورنن آتا ہے کہ آریے لوگوں نے بار بار آکرمن کر کے سندر سبیتہ کا وناث کر دیا تھا یہ تھے سارے پوائنٹس اس کے کلیر ہو گئے یہ کیس چند تھا بہت جی کیس چند تھا آرثی کان ساماج کان سبی آرثی زیون ساماج زیون سار سندو گٹی سبیتہ کہ نگر نیرمان کس طرح سے کرتے تھے سبی سبی کور کر لی گئے نسکرس کیا ہے نکلتا اس کا اوپری اکتو ورنن کے آدھار پر کہا جا سکتا ہے نگر ایک پور نشت یوز نان سار بس آئے گئے تھے آرثی سن سکتے کہ لوگ پکے اور آوادار مکانوں میں رہتے تھے ان کا مکھ وسائی کرسی کرنا تھا پرانتو جتنی تیورتہ سے اس سبیتہ کا پتن ہو گیا جتنی تیجی سے اس نے پتن ہو گیا اس سبیتہ کا آرثی مونجدور پنجاب میں لوتھل گزرات میں کالی بنگا انوان گڑ راجستان میں میتہ تھل بیوانی آریانا میں سندگا سب ستھلوں کے سبی ستھلوں کے الگ الگ سے ویڈیو رکھی گڑی ہو یا کوئی بھی ستھل سبی کے بار میں الگ سے ویڈیو بنایا ہے اور پرین سی ویڈیو آئی اس میں پوچھے ویڈیو اپلوڈ کیا وہ بھی ضرور دیکھ لے آپ ایم پی پی سی اگزام میں پوچھے ویڈیو سب بیتا اسی ٹوپک سندگ سب 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 پوچھے ویڈیو پوچھے ویڈیو پوچھے ویڈیو سب 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 پوچھے پوچھے دو ویڈیو جو میں کور کی ہیں وہ ضرور دیکھ لے آپ اور یہ ٹرک سندگ سب 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 ویڈیو ضرور دیکھ لیں راکھی کڑی کے بارے میں سب 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 اور یہ انسی آر ٹی میں یہ تو ٹرک کے ساتھ ندیاں کور کی ہیں سندگ سب 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 کا ویڈیو بھی ضرور دیکھ لیں اور یہ سندگ آٹی سب 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 دیکھ لیں تو فرنس آپ کا بہت بہت نوات کمپیوٹر کے بہت زیادہ ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی تھی اس چینل پر وہ بھی آپ جب دیکھ لیں تو فرنس آپ کا بہت بہت دنے ویڈیو دیکھنے کے لئے موسیقی